مطابق شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو پیرول پر رہا کرنے پر غور شروع کر دیا گیا ہے میت کے لاہور آنے سے پہلے ہی صوبائی وزیر داخلہ پیرول پر رہا کر سکتے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ شریف رادران کی والدہ بیگم شمیم اختر جو کہ لندن میں مقیم تھی اور وہاں پر انتقال کر گئیں میاں محمد نواز شریف بھی انہیں کے ساتھ مقیم تھے ہمارے نمائندے ہمیں بتا رہے تھے کہ بیگم شمیم اختر کی طبیعت ایک مہینے سے خراب تھی اور ان کو ہسپتال منتقل کیا گیا وہ جہاں فانی سے رخصت ہو گئی ہیں اسد علی ملک ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں اسد بتائیے گا جو شریف فیملی میں اس وقت وہاں پر کون کون موجود ہے جی ابھی جو تعدہ تریم اطلاعات ہمیں شریف فاندار کے ایورپی لیولیو سے موصول ہوئی ہیں جو نواز شریف کی صاحبزادی ہیں مریم نواز انہوں نے رابطہ کیا ہے اپنے والد نواز شریف صاحب سے اور اپنے دکھ کا اظہار کیا ہے اور اس وقت سوک کا سما ہے ایورپیلڈ ایورپیلیو میں آپ کو بتاتے چلیں کہ نواز شریف جو صاحبی ندریازم ہے وہ رہائش پتیر ہے ان کے ساتھ ڈوکٹر ادنان جو ہے وہ رات گئے تک وہاں پر موجود رہتے ہیں ان کے ساتھ حسن نواز اور ان کی سیملی ایورپیلڈ اپارٹمنٹس میں مقیم ہیں اور ان کے ساتھ جو ان کے بھائی ہیں حسین نواز وہ بھی ایورپیلڈ ایورپیلیو اپارٹمنٹس میں ہی رہائش پتیر ہے تقریباً پنترہ کے قریب شریف خاندان کے جو اہم افراد ہیں وہ ایورپیلڈ اپارٹمنٹس میں رہائش پتیر ہے بیگم شمین جو ہیں وہ بھی انہی اپارٹمنٹس میں رہائش پتیر تھی جب وہ پاکستان سے لنڈن آئی تھی اس کے ساتھ ابھی ابھی جو اطلاع ہی ہے جو شہبان شریف کے ساتھ زادے ہیں جس میں سلمان شہباز ہیں وہ ان کے میران سلمان شریف سے رابطے کی اور وہ بھی کچھ دیر میں ایورپیلڈ ایورپیلیو ان کے پہنچنے کی اطلاعات ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی سکاتے چلیں کہ جو شریف خاندان کے جو دیگر لوگ ہیں جن میں سلمان شہباز بھی شامل ہے وہ بھی اپنی فیملی کے ساتھ لنڈن میں ہی مقیم ہے جو کہ چند میٹر کے فاصلے پر رہتے ہیں ایورپیلڈ اپارٹمنٹ سے ان کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی اطلاع چلیں کہ جو شہبان شریف فیملی کے جو اہم افراد ہیں جن میں علی امران ان کے دامات ہیں اور ان کی سبزادیاں ہیں وہ بھی لنڈن میں ہی مقیم تھی اور اب یہ دیکھا جائے گا کہ وہ کس طرح سے لوگ ڈاؤن کے دوران یہ پورا خاندان ایک ہی کچھ لے آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا جبکہ سپریڈنڈن جیل نے شہباز شریف کو لاہور جیل میں بیگم شمیم اختر کی وفات کی اطلاع دی ہے سپریڈنڈن جیل نے شہباز شریف کو لاہور جیل میں بیگم شمیم اختر کی وفات کی اطلاع دی ہے شہباز شریف جو کہ حراست میں ہے لاہور جیل میں موجود ہے سپریڈنڈن جیل نے شہباز شریف کو لاہور جیل میں بیگم شمیم اختر کی وفات کی اطلاع دی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ سپریڈنر جیل نے شہباز شریف کو لاہور جیل میں بیگم شمیم اختر کی وفات کی اطلاع دی ہے آپ کو بتا رہی ہیں سابق وزیراعظم میاں نواز شریف اس وقت لندن میں موجود ہے جبکہ میاں شہباز شریف نیپ کی حراست میں ہے اور ابھی یہ خبر سامنے آئی ہے کہ سپریڈنر جیل نے شہباز شریف کو لاہور جیل میں بیگم شمیم اختر کی وفات کی اطلاع دی ہے آپ کو بتا رہے ہیں وزیراعظم میاں نواز شریف اس وقت لندن میں موجود ہے جبکہ میاں شہباز شریف نیپ کی حراست میں ہے اور سپریڈینٹ جیل نے شہباز شریف کو لاہور جیل میں بیگم شمی مکتر کی وفات کی اطلاع دی ہے جبکہ ذرائع کے مطابق شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو پیرول پر رہا کرنے پر بھی غور شروع ہوگا میت کے لاہور آنے سے پہلے ہی صوبائی وزیر داخلہ پیرول پر رہا کر سکتے ہیں ذرائع کا کہنا ہے کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو پیرول پر رہا کرنے پر غور بھی شروع کر دیا گیا ہے قائد مسلم لگنون میاں نواز شریف اور صدر مسلم لگنون میاں شہباز شریف کے والدہ شمیم اختر انتقال کر چکی ہیں محترمہ شمیم اختر کا انتقال لندن میں ہوا وہ کچھ عرصے سے لندن میں موقیم تھی اور اپنے بیٹے نواز شریف کے ساتھ موقیم تھی پچھلے ایک مہینے سے ان کی طبیعت خراب تھی آج ان کو ہسپتال منتقل کیا گیا لیکن وہاں پر وہ انتقال کر گئیں میاں محمد نواز شریف ان کے ساتھ موجود تھے جبکہ شریف فیملی میں دیگر جو لوگ ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہی موجود ہیں جن میں میاں محمد نواز شریف کے بیٹے اور دوسری جانب آپ کو بتاتے چلیں کہ جو نون لی کی قیادت ہے جن میں عابد شیر علی اور عساق دار ہے وہ بھی لندن میں ہی موقیم ہے ان کی جانب سے نواز شریف کو کال بھی کی گئی چونکہ کرونا ایسو پیس کا خیال رکھا جا رہا ہے لوگ ڈاؤن ہے لندن میں تو جو نون لی کی قیادت ہے وہاں پر موجود ان کی جانب سے میاں نواز شریف کو کال پر افسوس کا اظہار کیا گیا جبکہ مییت پاکستان منتخل کرنے کے حوالے سے بھی تیاریاں کی جا رہی ہیں ہماری نمائندے ہمیں بتا رہے تھے کہ پی آئی اے کی ائر لائن آپریٹ نہیں کر رہی جس کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور آپ کو افسوسنا خبر سے آگاہ کر رہی ہیں کہ بیگم شمی مختر انتقال کر گئی اور ان کی عمر نوے برس تھی عسد علی ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں عسد علی ہمیں بتائے گا کہ نماز جنازہ جو ہے وہ لندن میں ادا کی جائے گی جی نماز جنازہ لندن میں محدود افراد کے ساتھ ادا کی جائے گی اور اس کے لیے بھی جو ہمارے ازرائے ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ ریجنٹ پانس موسک جو سینٹر لندن کی ایک بڑی مسجد ہے وہاں پر رابطہ کیا گیا ہے اس زامیہ کو بتایا گیا ہے کہ کوئی ایسی بتائیں کہ کتنے افراد کے آنے کی گنجائش ہے کیونکہ آپ کو بتاتے چلیں کہ لندن میں لوگ ڈاؤن ہے اور جو فیونرز ہے اس کے لیے حکومت میں خاص طور پر چھوڑے رکھی ہے لیکن اب جو شریف خاندان نے ریجنٹ پانس موسک سے رابطہ کیا ہے اور ان سے اگاہی حاصل کرنے کی کوشش کیا ہے کہ کسے افراد کی اجازت ہے جو کہ نماز جنازہ میں شرکت کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جو شریف خاندان کے جو ذراعے ہیں انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جو میاں تاریخ شفی ہیں جو نماز شریف صاحب کے کزن ہیں ان کے چچہ ذات آئی ہیں انہوں نے بھی نماز شریف صاحب سے رابطہ کیا ہے وہ بھی لندن میں ہی موجود سے اور انہوں نے نماز شریف صاحب سے رابطہ کر کے اپنے دکھ اور افراد کا اضافت کیا ہے جو بھی افراد ہیں جو لندن میں اور پوری دنیا پھرتے اس وقت جو سابق اجازم ہیں نماز شریف ان کو افراد کے ٹیلی فون آ رہے ہیں مسلمی نمون کی جو اہم قیادت ہیں جن میں جو سینٹرز ہیں راکینِ قومی اسیمبلی ہیں ان کے ٹیکسز اور پھرتے پہ رابطہ کیا جا رہا ہے نماز شریف خاندان سے اور ان سے اظہارے افراد کیا جا رہا ہے ابھی تک جن راکینِ قومی اسیمبلی نے نماز شریف صاحب سے رابطہ کیا ہے ان میں شاہد خاکان اپاسی ہیں خواجہ آسیف ہیں خواجہ سعید رفیق ہیں مجھرہ جعوید اپاسی ہیں امیر مقام ہیں اور اس طرح سینٹرز کے جو اہم افراد ہیں ان میں پرویز رشید ہے وہ شاہد اللہ خان ہے جنہوں نے اب تک لنڈن میں شریف خاندان سے دابطہ کیا ہے اور اس افسوسنا خبر پر ان کو دکھ اور افسوس کی کھڑی میں ان کے ساتھ جزاری جتریسی کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتات کریں کہ جو ابھی تعدہ تریف کی طلاحات ہیں اس کے مطابق نواز شریف جو ہے ابھی تھوڑی دیر میں حضرت دال روانہ ہوں گے جہاں پر ان کی والدہ بیگم شمیم اختر کا جزر خاصی رکھا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتات کریں کہ ان کے ہمراہ ہوں گے ڈکٹر ابنان اور ان کے جو بیٹیں ہیں نواز شریف صاحب کی مسائل نواز حسن نواز اور ان کے ساتھ آبت شیر علی موجود ہوں گے جو ابھی تھوڑی دیر میں تبدال کے لیے روانہ ہوں گے اور انہوں نے یہ درخواست کی ہے شریف خاندان نے کہ جو لوگ ٹاؤن کے دوران جو قمتی ایسو تیز ہیں اس کو مدن نظر دکھا جائے اور ابھی تھوڑی دیر میں حسین نواز ہویا ہے وہ میڈیا سے بقاعدہ ٹوک کریں گے بقاعدہ قصود کریں گے اور اپنے اگلے لاحے عمل کے بارے میں میڈیا کو اور پوری قوم کو آگاہ کریں گے اسے دیلی ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا